کہ آپ علیہ السلام مریض کے پاس پیادت کے لئے نشیر دے جائے گا آپ جناسے پیشتر کیا گئے آپ سلام میں پہنے کیا گئے کہ آپ علیہ السلام میں یہ طریقوں میں سلطہ علماء فرمانے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی یہ بونکسر و بیزارف و توازفی نہیں کیونکہ کسی کی مریض کی عیادت کرنا ہے یہ تقبط بھی نفی کرنا ہے کیونکہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں جن جدت اپڑ اور نا ہوتی ہے وہ خود عیادت کے لئے نمائندہ گئی دیتے ہیں پھول بیٹھ دیتے ہیں کوئی تہمین بیٹھ دیتے ہیں لیکن میرے آقا کریم علیہ السلام کی یہ سنت نہیں اور ان کا طریقہ دا کہ آپ علیہ السلام کو جب اسی کی خبر ہوتی آپ اس کی عیادت میں بیشتی ہو گئے یہ بزارت ہے یہ عمرت عقبور کی نفی کرتا ہے یہ آقا توازف ہوتا میں انتائی حدر دے گا حضور علیہ السلام جنازے میں شرکت کرنایا ہے یہاں تک کہ اہر غیر کے جنازے کا پہ اعتراض کیا ہے کسی یہودی یا عیسائی کے جنازہ ہوتا اس کا پہ اعتراض کیا ہے ایک مطبع آپ اپنی محمس کے تشریف فرما دیت اسی یہودی کے جنازہ جنازے ہوتا تو آپ سا سا کھڑے ہو گئے یہ میرے آقا کرسند کسی کے جنازے میں شرکت کرنا یہ بھی تک پھر گی نفی کرتا ہے ایک مطبع آپ حضور علیہ السلام محمس کے راہے تھے کسی سے جنازہ ہوا آپ کی آرامت کی وجہ سے آپ کو پتایا نہیں گیا جب آپ کو خبر ہوئی تو آپ علیہ السلام نے صاحبہ سے کہا مجھے کیوں نہیں پتایا کہ آپ اسے یہ خبر کرتشیف لیتا ہے تو یہ جو معاشرتی میرے جون جو ہے تو حضور علیہ السلام کی ذاتیں انگر میں کھا یہ ضرورت ہے ہمانے کیا یہ آج کے ماشش کی ضرورت ہے یہ سلطن رسول حضور علیہ السلام کی اخلاق کی اگر اخلاق کریں حضور علیہ السلام کے اخلاقی کریمانہ جو تھے ان کو قرآن کا اخلاق کہا گیا حضور علیہ السلام اکثر اپنی اخلاقی کریمانہ کے لئے جواب حکماتے تھے کہ اللہ اخلاقی کریمانہ کا کیونکہ حدیث پاک میں جس طرح اللہ کا عالد رسک کو تقسیم کیا ہے اس طرح اخلاق کو پہ اللہ کا تقسیم کیا ہے اور حضور علیہ السلام اخلاق کے انتہائی بلند ترین پر سکتا ہے حضور علیہ السلام کا بامل یہ تھا اندبری کا اطاقہ یہ تھا جب آپ علیہ السلام مصدودِ خدا کی مدد میں ہیں اور ہر ایک کی کچھ ان کے معاملات میں محسوس رہا تھا آپ کو ہر ایک اخلاق کریمانہ کی کیا بات کریں ایک وقت پر کچھ لوگ آپ کے پاس آئے ہیں اور آگا کہنے لگے حضور فلان احسائیت فلان احسائیت فلان احسائیت فلان حضور علیہ السلام نے فرمائے کہ میرے پاس آگر کسی کی بات نہ کیا کیونکہ جب تم مجھے کسی کے مطالب کو فقوق کرو گے تو میرا دل اس کیلئے پس جلدہ آگا ہے نہیں دل میں محل آگا ہے آپ علیہ السلام کا منع فرمائے یہ آپ کے اخلاق کریمانہ حضور علیہ السلام کی دوسیقی میں انگلہ آپ کا جو بغار آپ کا قرص کیا ہے آپ کی مفققت آپ کی لغمی آپ کی شفقت آپ کے جس پر کریمانہ روایت آتا ہے ثابت فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور علیہ السلام کے جس پر مبارک سے نرم کوئی چیز نہیں دیتی یہاں تک قدیش نہیں اور قیشم کا کپڑے سیکھیں جانا حضور کی حضور کی مبارک جب حضور علیہ السلام کو کوئی مصابہ کرتا تو ایک تھنڈا نحسوس کیا جاتا ایک نرمی گواہ اور حضور علیہ السلام حضور علیہ السلام خوشپو میں پسید دیتا ہے آپ علیہ السلام کے خاص قسم کی مہن صحابہ فرماتے ہیں جو خوشپو احمد سے نرمی گواہ وہ ایک الگ کی مبارک کرتی ہے حضرت انسل مالک رضی اللہ و تعالیٰ کی بات حضور علیہ السلام ایک وقت کا شیشی دے کر آیا ہے حضور علیہ السلام کو پسینا پہلا آیا ہے آپ اپنے شیشے میں کس پسیدے کو جمع نہ کمارا ہے حضور علیہ السلام کی جمع کر رہی ہے میں صلیم فرماتی کیا رسول اللہ ہم اپنے کتر میں یہ خوشپو ملائیں گے تاکہ اور خوشپو میں مہک دے رہا ہوں حضور علیہ السلام کی پسیدے سے خوشپو آیا ہے خوشپو امبر سے بہت زیادہ حسین آپ کا پسیدہ آپ علیہ السلام کی خوشپو کا مایار یہ تھا اور علیہ السلام کی صحابہ حضور کی خوشپو کو پہچاہ دیتے ہیں حضور علیہ السلام مدینہ کی جس گرے میں تشریف دے جاتے ہیں وہ مہک جاتے ہیں اور اس کی مہک کے بھی بہت زیادہ نہیں تھا صحابہ فرماتے ہیں جب ہمیں حضور کی خبر لینے کی کہ حضور کیا پہتا کرنا ہوتا تو ہم حضور کی خوشپو کو سنکتے سے ان پہ پہنچ جانے ہیں جس رسلے سے خوشپو سنکتے ہیں آپ علیہ السلام علیہ السلام اکثر تک مہا پہتشید دے جاتے ہیں تو راستے میں کچھ بچے چند آتے ہیں تو آپ بچوں فیقات جائے ہیں ان کے سروں پر بات دیتے ہیں ان کے گالوں پر بات دیتے ہیں شعبہ فرماتے ہیں جس بچے کے سند پر آپ اپنا دس میں مپارا کرتے ہیں وہ بچہ تو صرف بچوں میں خوشپو کی وجہ سے بہتا تھا اس بچے کی خوشپو کی وجہ سے زیادہ آتی تھی اس پر حضور نے اپنا دس میں اکتے بارا تھا ایک شعبہ رسول فرماتے ہیں کہ بچ پر جاؤں اکھینے لہتے ہیں حضور علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام محبت دے آپ حضور میں میرے داروں کو ادھار کرتا تو میں نے اس کی دھرڑک اپنے اندر میں خصوص کیا بلہ علیہ السلام علیہ السلام ان دست سے مبارا گاں کی دھرڑک اپنے اندر میں خصوص کیا کہ آج ہمیں بلوس نفس کا حساس ہوتا ہے یہ میں پیار آقا کریمانی صلی اللہ علیہ السلام بے کہ ہاں مکتا تھا آپ کا جو فون مباراک صحابہ اسے بھی پی لیا لکھتے ہیں اس میں بھی خوشپو ہوئے ہیں آپ کا بول ادھار کرتے ہیں اسے بھی زمین اپنے اندر دے گیا ہے یہ پیار آقا کریمانی صلی اللہ علیہ السلام بے شمائے ہیں ان کے طریقے ادھار کرتے ہیں اتنے وسیع ان کی عادات ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم حضور کو پڑھے ہیں جتنا ہم حضور کی صحت کا بطالہ کریں گے ہمارے اندر اگر تبدیل ہی آنگانی ہے تو ہم نے حضور کی صحت نہ پڑھنا اپنے محافظ کو حضور کی اس ذکر سے اس معنی میں سجانا ہوگا بہتا ہے کہ ہم ذکر کریں ہمارے حضور کے سجدے ہیں حضور علیہ السلام کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے وہ حضور کے محبت پر ہماری ایمان ہماری جان کو پڑھنا ہے صحابہ اکرام اثمان مقایت اللہ علیہ حضور سے بے بنا محبت فرماتے دے ہیں اس فلب نے اس زمین نے صحابہ جیسا منظر نہیں دیتا ہوگا یہ صحابہ جس درجہ پر حضور سے محبت کیا لگتے دے ہیں اتنی بھی اپنا محبت کر دے ہیں حضور کی الفاظِ ببارت پر اتنا یقین پڑھا اور یہ یقینی اصل میں ایمان ہوں اور اسی یقین کو ہم نے اپنے دل میں پسانا ہے اگر یہ یقین ہمارے دل میں آتا ہے تو ہمارا ایمان کامل کر جانا ہے آدم پہلے گئی ایمان کے ذوق کا شکاہ ہے ہمارے اندر یقین کی قبول ہے مختلف شیطان کی دل میں اخواہ و خوف میں مختلہ شیطان ہمیں مختلف چون سے جناتا ہے کیونکہ کس سے جناتا ہے کیونکہ کس سے جناتا ہے یہ خوف جتنا بھی میں یاد رکھی ہے خوف شیطان کا سب سے بڑا رکھیا ہے اسی لئے اللہ تعالی نے فرمایا دو سفر اللہ کے ولیوں میں بیانت کی ہے فرمایا کہ اللہ کے ولیوں میں شاہ نے ایک گن پر خوف نہیں ہوتا دوسرہ وقت کو اتراب نہیں ہوتا اور اگر آج ہم دیکھیں تو یہی تو سفات ہم پر زیادہ غالے ہیں ہمیں خوف کا بہت شکاہ ہے ایک غفت کا بہت شکاہ ہے جبکہ تو رب کے قریب ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ دونوں چیزوں سے ممتاز ہوتا ہے اس لئے حضور علیہ السلام کا جو زفرِ خیر ہے ہمارے دلوں بھی پھٹکے ہمارے دے راہ در سما حضور علیہ السلام کی وجہ سے اس قائنات کو تخلیق کیا گیا ہے اور حضور علیہ السلام کی خلق کو اللہ رب العزت نے جو بس سے خلق ازارہ فرمایا تو سب سے پہلے کورے پر بنی کو تکاہ فرمایا اس لئے تخلیق میں سب سے قبض رہے ہیں وہ حضور علیہ السلام ہے اور تبعیس میں سب سے آخر ہے حضور علیہ السلام ہے اس لئے حضور علیہ السلام نے وہ اول بھی کہا جاتا ہے آخر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اول اس کی ہے کہ سب سے پہلے پیدا کیا یہ حضور محمد میں محمد اور وہ نور محمدی کی پینتہ چلا گیا اور کائنات ختم سے حضور میں آنے اور ہم ہم ہمارا ایک ایک ضررہ کائنات ہیں ایک 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 چیز حضور علیہ السلام کی سے فیضی آفدہ ہے اس کی رحمت کا حصہ ہے کیونکہ ہمارے ختم میں بھی حضور علیہ السلام کے دور کو پھیلایا ہے ہم کائنات ہیں اس لئے آلہ اللہ نے فتنایا کہ سرور کہوں کے بازی کو اوراں ہوں تجھے باقِ خالیل کا بھلے زبائی سے بھلے سرور کہوں کے بھلے مالاں ہوں تجھے بھلے بھلے مالاں ہوں تجھے تیرے تو بس تو بس عیفِ تنائی سے تیرے تو بس بس لیکن آپ کے بس کی کوئی انتہائی ہی کیونکہ کسی جیس کا انتہائی ہا ہو جانا وہ بھی یہ ہے آلہ اللہ تعالیٰ فرمان دیلال نے بس کوئی اس عیفِ تنائی سے بھلے کہ تیرے تو بس عیفِ تنائی سے بھلے پھیلا ہونا رشاہ میں کیا بھی کیا بھی مجھے لیکن جانے جانے خط پر اس پر کر دیا خالیل کا بھل کا خلق خلق اللہ تعالیٰ علیہ السلام کی سنت پر پر ان کے طریقے پر چلے کہ کوئی خطا کا قائم آئے وآخر اللہ تعالیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ Bass Mexico ہزار جل سے بھی خطا کا کیا بھلimes تم مجھے ہی اینیisiert بس بنائی ہی ای آب